برطانیہ جیسے آزاد ملک میں بھی صحافی محفوظ نہیں رہے لندن میں دنیا نیوز کے سینئر ریپورٹر سید سبتین علی پر ریپورٹنگ کے دوران گزشتہ ہفتے ہونے والے تشدد کے خلاف برطانیہ بھر کے پاکستانی صحافی سراپائے احتجاج بن گئے پاکستان پریس کلپ یوکے انٹرنیشنل کے صدر شوکرڈار کی قیادت میں لندن میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں لندن بھر سے پاکستانی صحافیوں کی کثیر تداد میں شرکت کی اجلاس میں سید سبتین علی کے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک کی پرزور مزمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ ملزموں کو فل فول گرفتار کر کے قانون کے مطابق قرار واقعے سزا دی جائے مزید تفصیل لندن سے سغیر بھٹی کی اس ریپورٹ میں لندن میں دنیا نیوز کے سینئر ریپورٹر سید سبتین علی کے ساتھ ہونے والے پرتشدد واقعہ کے حوالے سے لندن کی صحافی برادری کا اہم اجلاس منعقید کیا گیا جس میں لندن بھر سے صحافیوں نے سید سبتین علی کے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک کی پرزور مزمت کی اور واقعے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور میری دوسرے شہروں میں بات ہوئی ہے بریڈ فورٹ، برمنگم، منچسٹر جہاں جہاں بھی صحافی موجود ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس قاض میں سب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ چلیں گے جو بھی آپ لائے ہمارے آج ٹیک کریں گے دیکھیں ضروری بات یہ ہے جیسے شاید صاحب میں بات کی تھی کہ یہ اگریشن جو ہے نا جنرلیسٹوں کا خلاف ایک بڑھتا جا رہا ہے ایک روٹین کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ چیز ہمیں روکنی ہے ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ خلاف قانون ہے جو جنرلیسٹ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے صرف خبر دینی ہوتی ہے چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ اس کو بنا نہیں رہے ہوتے اگر کچھ وہاں برا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم وہ دکھائیں گے لوگوں کو اگر کچھ اچھا کریں تو اچھا دکھائیں گے لیکن اس کا یہ طریقہ کارنی ہے اور خاص طور پر اس ملک میں پاکستان میں تو چلیں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس ملک میں یہ بالکل ناقابل قبول ہے کہ کوئی اگریشن کے ساتھ روکے ہمارے جنرلیسٹ کو پاکستان پریس کلب یوکے انٹرنیشنل کے صدر شوکت ڈار کی قیادت میں ہونے والے اس اجلاس میں دنیا نیوز یوکے اینڈ یورپ کے ہیڈ ازر جاوید جیو نیوز کے بیرو چیف سینئر جنرلیسٹ مرتضی علی شاہ سما نیوز سے سینئر جنرلیسٹ سید کوسر گاسمی ہم نیوز سے مجتبہ علی شاہ ایم ایم فائیو چینل کے سیئو مرتضی قیانی دنیا ٹی وی سے سائرہ خان سینئر صحافی اب تک نیوز چوہدری تبریس اورا چلتا ٹی وی سے سگیر بھٹی دنیا ٹی وی سے ارفان الحق محسن جعفری ناصر اقبال وحید اقبال اردو پوائنٹ سے اترہ باسی ملک آدل اقبال ایڈوکیٹ ٹیلی پاکستان سے احمد عطیق آمیر کھوکر ایم ایم فائیو سے کیسر چوہدری میا فرخ شمسی جے کے نیوز سے راجہ انصر سمیت دیگر صحافیوں کی قصیر تدات شریک ہوئی اجلاس میں تمام صحافیوں نے سید سبٹین علی کے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک کی پرزور مضمت کی اور واقعہ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا تمام سینئر صحافیوں کی جانب سے کسی بھی صحافی کے ساتھ ناروہ سلوک کے خلاف پر ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنے کا اعادہ کیا گیا صحافیوں نے کہا کہ ہم اس واقعہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ہم مکمل متفق ہیں کہ ملزموں کو سزا دلوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے برطانیہ میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے اور کوئی بھی اس آزادی کو ہم سے چھین نہیں سکتا حق اور سچ کے لیے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دینا تھے تو انہوں نے ایگری کیا اور ہم نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم یہ مٹین بلائے اور میرے خیال ہے اتنی شارڈ نوٹس پر تمام لوگ آ جائے ہیں جو سپٹیم کے ساتھ سوا جو یہ بائی صاحب نے یہ بتایا اس میں تو انہوں نے بڑی گرافک پچر بتائیا کہ ان کو کس طرح سے مارا گیا اور مطلب یہ تو اللہ کی مہربانی کہا سکتے اللہ کا شکر ہے کہ جب اس طرح کا معاف پانچھے بندے کسی کو مار رہے ہیں تو اس کا بچ جانب یہ گوچھا موسیقی موسیقی